ایک چٹ کے ساتھ چھوٹا سا گارڈن ہے اس میں یہ درخت ہے دیکھیں اس میں تھوڑا سے پھول آ رہے ہیں شاید نہیں گلا رہے ہیں سکریلن جاتی ہے یہاں سے اس کی آواز آتی ہے بہت زیادہ برطن جمع ہو گئے تھے سہری کے سارے برطن رکھے ہوئے تھے صبح میں نے اس وقت دھوئی نہیں سہری میں کیونکہ شور ہوتا اور ابراہیم بھی سو رہا تھا گوٹ جاتا پھر اس کے بعد کھانا پکانا یہ وہ ساری چیزیں تو کافی برطن جمع ہو گئے تھے اس میں نے آج واشر لگا لیا ڈش واشر میں زیادہ ہاتھ سے ہی دھوتیوں ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں تو میں نے کہا چلو آج ڈش واشر یوز کر لوں کیونکہ کافی بھی پرطنوں کا کلٹر ہو گیا تھا میں یہ جہلیاں بھی چولے کے جو پر لگی ہوئے ہوتی ہیں ان کو بھی سمد ہوتی ہوں یہ بہت اچھی ساف ہو جاتی ہے بہت گندی ہوئی میں تھی اس وقت میں نے ڈش واشر لگایا کہ یہ کلین ہو جائیں گے ہمارا تقریبا تیسرا روزہ ہے اور آپ موسم دیکھ سکتے ہیں دھوپ نام کو نہیں ہے ایک دم سردی بڑھ گئی ہے چودہ پندہ ٹیمپریچر ہے اور دھوپ نکل ہی نہیں رہی کافی ٹھنڈک ہو گئی ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں یخنی پلاؤ تو میں چکن کا پلاؤ بنا رہی ہوں چکن میں نے ڈال دیئے تقریبا 250 گرام سکند ہے اور اس میں سارے گرام مسالے ڈال دیئے ہیں دو بادیان کے پھول ہیں ایک کھانے کا چمچہ دھنیا ہے ایک کھانے کا چمچہ سانف ہے چھے ساتھ کالی میرچے ہیں نہیں دس گیارہ کالی میرچے ہیں اور لونگے ہیں تقریباً چھے ساتھ دارچینی کا ایک ٹکڑا ہوئی ہے اس کے اندر نہیں دیکھیں اور چھوٹی الائچی ہے بڑی الائچی ہے پھوڑا سا زیرہ ڈالا میں نے یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے اس کو جخنی بنا رہی ہوں اب دوسرے پاپ میں میں آئل لے کے پیاس فرائی کروں گی اور چکن ڈال دوں گی اس میں یہ تو ہے آج ہمارا سہری ہوگی اور ابراہیم کے لئے میں نے آج فش کے ٹکڑے لیے ہیں چھوٹے سے ان کے اندر میں نے بروکلی اور یہ پول گو بھی ڈال دی ہے اور گاجر ڈال دی ہے اور گارلک پورر ڈالا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچے ڈال دی ہے یہ پک رہا ہے یہ سیلمن فش لی ہے یہ سیلمن فش کہ ہماراں بہت جلدی بن جائے گا اس کو میں نے بوائل پر رکھا ہوا ہے پھر میں میں میش کر لوں گے اور مکھن ڈال دی کے لاؤں گی ابراہیم صاحب سو رہے ہیں تقریبا جتنے تیار ہو گئی ہے اس پیاس لال ہو گئی ہے پس میں اب اس میں لکسا ندر ڈال کے چکن ڈال دوں گی اور میں نے تین کپ تین پیالی تقریباً چامل لے لی ہے جب چکن ڈال دوں گی جو سب دھوڑ کے بھگو دوں گی زیادہ دیل میں میں بھگو دی کافی اچھے چاہوانے بہت آسانی سے پک جاتے ہیں آپ یخنی بناتے تو اس میں بھی لکسا ندرک ڈال کے یخنی بنا سکتے ہیں بنتی تو ایسا ہی ہے میں بس اس طرح سے ڈال رہی ہیں یہ اچھی لگتا ہے لکسا اس وجہ سے میں نے ایسا ڈال دیا اور نہ موس لی تو یخنی میں لکسا چھیل کے اور موٹا موٹا درک کٹ کے ڈال دیتا ہیں اور موٹا دیتا ہیں اس میں کٹیوی ادرک ڈال دیں ہم لوگوں بساتے خود کٹیوی ادرک پسند ہیں بہت زیادہ موس لی کھانوں میں کوشش کرتے ہیں کٹیوی ادرک ڈالیں اسپین کو بھی ہمجھے بھی تونوں کو بہت پسند ہیں اب یہ اتنی ادرک میں نے ڈالیں اس پر بھی میرے ہزبین یہ کہیں گے کم ڈالیں یہ نظر نہیں آرہی اب میں شیط تھوڑا سا کٹ کے اور ڈال دوں بس اس کو بھون کے اس میں چکن بھونیں گی دہی ڈال کے بس پلاو تیار ہو جائے گا بہت ایزی پلاو ہوتا ہے اسے پوٹلی پلاو بھی کہتے ہیں پوٹلی بنا کے اس کی ساری یخنی بنا لیتے ہیں سارا گرم مسالہ پوٹلی میں ڈالا ململ کی کپڑے میں پیسے تو پلاو زیادہ تر مٹن میں ہی اچھا لگتا ہے مٹن کے گوشت کا صحیح پلاو بنتا ہے اس کو پوٹلی بنا کے ڈالتی تھی ہی ہماری اممہ اگر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مٹن میں بہت مزیگا بنتا ہے یہ صحیح بات ہے مٹن کا پلاو جو ہے اصلی پلاو وہ ہی ہوتا ہے لیکن میری اممہ بیف میں بھی بناتی تھی آپ کو پتہ بیف کی بوٹی ایسی روکھی سی ہوتی ہے اور پھر بہت سے بات ہے اس میں الگ سے اس کو پکایا بھی جاتا ہے یخنی چکن کی تو یخنی بناو تو چکن ایک دم بھول جاتی ہے بہت جلدی پک جاتی ہے تو ان کھانوں میں مٹن اور بیف میں یخنی الگ سے بنای جاتی تھی کافی دیر پکایا جاتا تھا تو صحیح سٹیو بنتا تھا اس کا نکلتا تھا جوز سارا بیف کی بھی بہت مزیگی بنتی تھی روکھی روکھی بوٹی ہوتی تھی اور بہت مزیگا ٹیسٹ آتا تھا میں تھوڑی سی ادرک اور ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے حسن نے یہی کہنا ہے کہ اس میں کٹی ہی ادرک نہیں ڈالی اور پھر آپ کو پتا ہے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا میں بولوں گی ڈالی ہے تھوڑی سی ڈالوں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتی اس لئے میں ان کی وجہ سے زیادہ ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جس کو پسند ہے وہ زیادہ ڈال لیں آپ اپنے چکین مکانے کی دا جائے گے میں نے جانے کپ چاوڑ لیے تھے تقریباً ساڑھے چار کپ اسے قپ اپنے کی لئے تھے میں نے جانے پکاتا پک کر لیں گے بھی تین کپ حساب سے آپ اپنے پکاتا کپ چاوڑ لیا رہیієت ہیں میں نے جانے تکاریکن ہوں میں نے جانے پکاتا پکتا کہ آپ اپنے پڑے دو لوگ ہیں تو اس کے لئے نوک ہے تینہ فیتنی چکن نا اور تین پیانی چامل ریسے بھی سٹردے سنڈے دو دن کھا لیا جائے گا سنڈے کو یہ ہے کہ آج ہی بنا لوں گی دو دن نکل جائیں گے سہری کے اس کے ساتھ میں شامی کباب اور رائتہ بناوں گی رائتے میں وہی ویڈی تیبلز ڈال دوں گی پیاز کھیرہ کھری مرچیں جو بھی آپ کے پاس ویڈی تیبلز اویلیبل ہوں سیلٹ کے طور پر وہ آپ رائتے میں ڈال دیں یہ سائی چیزیں اس کے ساتھ بناوں گی اور شامی کباب میں نے پہلے بنائے ہوئے تھے وہ فرائے کر کے رکھ لوں گی مغرب میں ہی رکھ لوں گی پھر سہری میں یہ ہے کہ بس نکال کے کھالے میں درم کر کے توڑا سا میں اس کو پیاز میں بھونوں گی پھر دہی ڈال کے اس کو بھونوں گی چکن ہم میں اس میں نمک ایٹ کروں گی ایخنی میں میں نے ایک چمچہ ڈال دیا تھا تو اپنے دیڑھ چمچہ اس میں ڈال دوں گی ایسے تو کہتے ہیں کہ اگر ایک پیالی چاون ہو تو ایک چمچہ نمک لینا چاہیے تو مپا ساڑھے تین پیالیاں میں نے ڈھائی ڈال دے تو چھوڑا چمچہ اور ڈال گی تین کافی ہوں گی تو چھوڑا 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 چھو� 10 بجے تک انتظار ہی کرتی رہی اس میں نے دھائی ڈال دیا میں دھائی ڈال کے اس کو بھونوں گی اس میں چامل ایٹ کر دوں گی اور جب چاملوں میں اوبھال آ جائے گا ببلز بننے شروع جائیں گے ان کو دم پر لگا دوں گی اور آخر میں میں کیورا ووٹر کے اندر زردی کا رنگ ڈال کے اس پر لگا دیتی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے چیکن کو میں اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں یخنی ڈالوں گی یخنی ڈالوں گی اس میں چامل ایٹ کردوں گی ایسے پورٹلی بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے ایتنا میسی نہیں ہوتا اپنی مہنر بھی نہیں کرنی پڑتی پورٹلی بس نکالی اور that's it اب میں نے چامل بھگوئے میں ہیں تین پیالی ان کو ایٹ کروں گی میں نے چامل ایٹ کر دی ہیں اس میں ساڑھے تین پیالی تک دیو ان چامل تھے اور تین چمچے میں نے نمک ڈالا ہے اب مجھے نمک کا تھوڑا سا کنفیوزن ہو رہا ہے کہ کہیں کم نہ ہو کم ہو جائے زیادہ نہ ہو ایسے بھی کہتے ہیں کسی کا اگر ہزبین بہت 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 سوالا تو وہ نمک چک سکتا ہے رمزان میں لیکن الحمدللہ میرے ہزبین ایسے نہیں ہے میں تو بس ایسے ہی بنا رہی ہوں اگر اس میں نمک کم ہوا تو رائتے میں ایٹ کر لوں گی تھوڑا سا نمک کیورہ ووٹر ایسے بہت سوالا بہت سوالا خیب بلند رہے ہیں تو اوپر سے اس میں ایک چمچہ دیسی گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا کیور ہو جاتا ہے پھلاو کا تھوڑا سا کیورہ ووٹر ڈال دیں کیورہ ووٹر ڈال دیں کیورہ ووٹر کیورا وارٹر کلر میں ڈال دیں اس سے اتنی اچھے خوشبو آئے گی کہ آپ کے پڑوں سے آکے پوچھیں گے کیا پکا ہے بہت دور دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے اگر کیورا وارٹر کلر میں مکس کر کے اس میں ڈال دیا جائے اس کو دم پہ لگا دیا ہے ابراہیم صاحب کا کھانا بھی تیار ہو رہا ہے تقریبا فنشد ہونے والا ہے اس کو بس میش کرنا رہ گیا ہے میش کر لوں گی تاکہ ان کے اٹھنے سے پہلے کھانا تیار ہو جائے اس کو بلینڈ کرنا ہے میں بلینڈ نہیں کر لی کیونکہ پرائم سو رہا ہے تو یہ ہے کہ آواز ہوں گی تو اڈر جائے گا پلاو میرا تقریبا تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پلاو تنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی مجھے پلاو اتنا پسند ہے کہ میں دو تین دن کھا سکتی ہوں کیا آپ کو لگ رہا کہ یہ کانٹیٹی کافی زیادہ ہے دو لوگوں کے ساتھ سے میں دو تین دن کھا لوں گی بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے وہ اس دن زیادہ تر شوربی کے ساتھ ان پسند کرتے ہیں اس لئے ان کے لئے بنانا پڑے گا میں کھاتی دوں گی یہ سہری میں میں اس میں سیلمن فش کے دو ٹپڑے لئے تھے گاجر بروکلی اور پھول گو بھی داری تھی اور فلیور کے لئے گارلک پورڈر اور تھوڑی سی کاری مرچڈانی تھی ابھی کافی بوائز ہو گیا ہے اس کا پانی تقریبا کافی کم ہو جائے خوش کر لیں تو پھر میں اس کو نکال کے بلینڈ کر لوں گی اور پھر اس میں مکھا نیٹ کر کے براہیم کو دوں گی مچھیں دھائی بروکلی دھائی بروکلی دھائی بروکلی حیادہ دھائی بروکلی اور اس کے علاوہ یہ لال والی مرچیں جو ہوتی ہیں موٹی گول ان کو روزٹ کیا ہے ان کو گرائنڈ کر کے اس میں ملا لیا ہے بہت اچھا دہی بڑے کا مسالہ بنتا ہے جیسے کہاچی میں ملتا ہے بنس روڈ پر بلکل وہی والا فلیور ہے اور وہی والی خوشبور پھلکیں رکھیں گے کہ یہ میں کہاچی سے ہی لے کر آئی تھی بہت مزے کی ہوتی ہیں پریمیم دہی پھلکی نوٹ کرانچی میں بنتی ہیں بہت مزے کی لگتی ہے میں نے پانی بوائل پر رکھا ہے اس میں ڈالوں گی دو منٹ کے لیے اب اس کو دہی میں شامل کروں گی دہی میں میں نے تھوڑا سا لسن پیسٹ میں لال لیا ہے اور اس میں میں نمک ڈالوں گی اور یہ میرا گھر کا دہی بڑوں کا مسالہ ہے یہ ثابت لال مرچیں ہیں اور زیرا ہے اور دھنیا پودر ہیں ان کو روزٹ کرنا ہے الگ الگ اور گرائنڈ کر لینا ہے بہت مزے کی مسالہ بنتا ہے دہی بڑے کا اس میں بنا کر ایٹ کر لوں گی میں بوائل موٹر کے اندر یہ ڈال دی ہیں تو کسی پھلکیاں اور بس دو تین منٹ اس میں رکھے میں اس کو چھنی میں چھان لوں گی اور کافی دیر چھنی میں چھوڑنا ہے کیونکہ بہت سافٹ ہو گئی ہوں گی تو اگر آپ اس کو چھڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی تو کافی دیر تک چھنی میں چھوڑ دیں میرے خیال سے تو آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد دہی میں ایٹ کر لیں اور بوائل پوٹیٹو ایٹ کر لیں دہی میں ایٹ کرنی ہے پھلکیاں اب یہ ٹوٹیں گی میں نے فوراں نکالنی تھی تو دس منٹ میں ہی میں نے ان کو اس میں ایٹ شامل کر دیا دہی میں میں جب کہ آنچی اپنے گھر گئی تھی تو امی کے پاس رکھی ہوں گی تو ان سے میں لے کر آگئی تھی شاید انہوں نے کسی بیکری سے لے ہیں پتہ نہیں خالد کی ہیں یا سٹی بیکرز کی کیونکہ یہ ہی دو بیکریز ہیں یہ شاید میٹرو سے لے ہیں لیکن یہ بہت اچھی ہیں ان میں کوئی سمیل نہیں ہے جیسے پرانے سے آئل کی سمیل آتی ہے یا کسی چیز کی بہت اچھی ہیں اس کے میٹھے دھائی بڑھے بھی بہت اچھے بنتے ہیں اور دھائی پھلکی تو بنتی ہی بہت اچھی ہے اس کے پر میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی ساگ میں میں لسن بھی پیستی جا رہی ہوں پتہ نہیں میرا لسن کیوں لیکن گرین ہو جاتا ہے ابھی میں زرہ سا پیسا گرین ہونا شروع ہو گیا میں سارے ٹوٹکے اسمائیں سرکہ بھی ڈالا آئل بھی ڈالا لیکن یہ گرین ہو جاتا ہے اب اب عمرہم اٹھ گئے دیکن کھیل رہا ہے اپنی کھوٹ میں بلینڈر چلا سکتا ہوں اس لئے میں نے یہ کیا ان کا کھانا بھی تیار ہے اس میں تھوڑا سا مکھن ڈال لوں گی سرک کرنے لگوں گی ابھی زہر کا ٹائم ہے یہ کر کے زہر پڑھ کے پھر اسے کھانا کھلاؤں گی فیٹ کر دیا دودھ دیا تھا ابھی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے پرائم کو کھلاؤں گی اس میں ایک چمچہ میں دودھ کا ڈالوں گی اس میں ایک چمچہ میں کیونکہ دودھ پینے میں اتنا اچھا نہیں ہے بہت فسی ہے تو میں اس سے کھانوں میں ایک پرچوز کا دودھ اور ایک چمچہ مکھن ڈالوں گی یہ دال کے اس کو کھلاؤں گی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ بہتھے ہیں ساتے میں آل ہی تھا یہ ماشاءاللہ سے کھا لیتا ہے یہ کھانا پراپر کھا لیتا ہے بس دودھ کے اندر تھوڑا تنگ کرتا ہے کھانے میں میں کافی تجربے بھی کرتی رہتی ہیں ایک چیز ریپیٹ نہیں کرتی ناشتے میں کچھ اور دیتی ہوں لنچ میں کچھ اور اور دینر میں کچھ اور اور بیچ میں سنیکس بھی الگ دیتی اسے لیکن اب تھوڑا صحیح ہے کہ ٹوائے وہ اس کے ساتھ لکھ کر پھر کھاتے ہیں یہ ابراہیم صاحب ابراہیم آپ نے روزہ نہیں رکھا رکھا ہے رکھا ہے روزہ نہیں رکھا کہا ہے روزہ کہا ہے ابراہیم کا روزہ ہاں ہاں رکھا ہے فریج میں رکھ دیا آپ نے جوٹ جوٹی جوٹ بول لے چلو کھانا کھالو مسالہ میں نے ملا لیا تھوڑا سا اوپر چھے رکھ دوں گی اور اس میں میں یہ الو ایٹ کر دوں گی جو جو ویرائیٹی آپ چاہیں ایٹ کر سکتے ہیں مرچے ڈالنے پیاز ڈالنے ہرہ دھنیا ڈالنے اس میں پیاز بھی بہت اچھی لگتی ہے میں سوچ ہوں پیاز ڈالنے سے تھوڑا سای پانی چھوڑ دے گیا یہ میرا تقریباً دو دن چلے گا یہاں تک مجھا انداز ہے کیونکہ اس کے ساتھ پہلے پکوڑے بنانے سبزیوں والے پکوڑے بناوں بھی کافی بھوندیوں نے دہی پی لیا ہے اب آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے میں پہلے ڈال میں ہاتھ میں مبائل پکڑی میں ہوں اس لئے دیکھتی ہوں یہ یہ کافی زیادہ ہیں ہم دو لوگوں کے لئے تو ابراہیم کی آوازیں ہیں بیگراؤن میں فائنل لوگ ہے ان کی تیار ہو گئے میں اس کو دھپکے رکھ دوں گی روزہ تو سوڑ نو بجے کھل گئے اب یہاں ڈھائی بجے بس اب میں بیسن گھولوں گی اور صرف سبزیوں کے پکوڑے بناوں گی دہی بڑے ہوں گے اور ساتھ میں شربت ہوگا that's it میں میں تھوڑا سا بیسن لیا اس کپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپ بیسن ہے میں نے چھوٹی والا چائے کا چمچہ لال مچ لیا کٹی مچے نہیں نمک لیا دھنیا میں کوٹ لیا ہے بیکنگ پاورڈر ہے خلدی ہے اور زیرہ ہے ان سب کو میں اس پانی میں میکس کر لوں گے جس میں ابھی میں لہسن پیس رہتی اس میں لہسن بھی چلا جائے گا اور پیاز اور آلو میں بلکل اینڈ میں کٹ کروں گی برنا یہ پانی چھوڑ دیں گے اس کے اندر تو اس وجہ سے میں نے بھی ایسے ہی رکھے ہیں کیونکہ یہاں بھی دو بجے ہیں اور ساڑھے نو بجے روزہ کھولے گا تو بہت جلدی ہو جائے گا بس میں یہ بیٹر تیار کر کے رکھ دوں گی اور ہری میرچے اور ہرا دھنیا میں پاس فروزن ہوتا ہے وہ بھی میں پہلے سے نہیں نکال سکتی تو وہ میں ان ٹائم پر نکالوں گی اور پیاز اس میں جتنی ہی ڈال سکتے ہیں ڈالیں ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی پیاز اور بھی لے لیوں میں بہت زیادہ پیاز ڈالتی ہوں اور بیسن کام ہوتی تو کافی سادہ پکوڑے بن جاتے ہیں اس میں دیکھ لیں ساری چیزیں چاہاں اجوائن بھی ڈال گیاں میں نے بھول کر بتانا یہ رکھیں اجوائن کے تھوڑے سے دانی ہی ہاسمی کے لیے اچھے رکھتے ہیں یہ ایسے میں نے یہ اجوائن بھی ڈال لیا ہے میں نے بیسن کے اندر آلو بھی ڈال لیا ہے پیاز بھی ڈال لیا ہے اور ہرا مسارہ ڈال لیا ہے ہرا دھنیا اور ہری میرچی ایسا تھک سا بیٹر تیار کر لیا ہے اس میں آپ چاہیں تو اور مزید پیاز ڈال سکتے ہیں بس برائے نام بیسن ہو اور کافی ساری پیاز ہو تو بہت کرنچی سے بنتے ہیں اس طریقے سے پیاز کے پکوڑے ہی ہو جاتے ہیں میں میں ان کو فرائے کروں گی میں میں ان کو فرائے کریں چوٹے چوٹے پھولے بناتے ہیں میں میں بھی کچھے رہ جاتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس فرائے کریں اور جو بھی آپ کے پاس فرائے کریں اور جو بھی کچھے رہ جاتے ہیں اور جھاک سا بنا دیتے ہیں میں آج کی شاپنگ ہے یہ دہی ہے دہی ختم ہو گیا تھا میں 3.5 پیتی ہوں لپیتی تو نہیں چائے میں ہی ڈالتی ہوں پینے تو اتنے زیادہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ رمضانوں میں شربت بادام کا تو اسی نہیں بنا رہے ہیں اور یہ بچوں کا یوگرٹ ہے ابراہیم کے لئے اور یہ گریک یوگرٹ ہے جو ہم کھاتے ہیں سہری میں ابراہیم کو دونوں مکس کر کے دیتی ہوں اس میں کافی شگر ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ فلیورز ہیں برنانا ہے پیچ ہے اور سٹرابریز ہیں تین فلیورز ہیں سٹرابریز لگی نہیں تھی تھوڑی سستی میں نے کہا یہ لے لوں اس کا شیک بنا لیں گے بنانا تو جلتا ہی ہے فروٹ سیلیٹس میں تو اس وجہ سے یہ لینے ہی پڑا اور یہ پرائیم کے لئے رنگز لیں سویٹ کورنز کے بنے ہوئے ہیں ایسا ہی جب بار لے کے جاتی ہوں تو تھوڑا سا کھلا دیتی ہوں اس کی بیپس لیں لانگ بیپس ہیں بہت دن اس میں ڈنڈ رہی ہے میں انتا دیکھتی ہوں لڑکوں والے کا لڑک سارے ختم ہو گئے تھے ایک ہی وجہ تھی سب لوٹ کے لے گئے تھے لوٹ یہ ہی لے لوں گھر میں ہی پینانی ہے بس یہاں کی میری خریداری ہے چھوٹا سا ہی ایک باول بنایا ہے کیونکہ اس کے ہمارے دو بن جائیں گے چیزیں کافی ہیں پکورے بھی ہیں دھل بڑے بھی ہیں چھوٹا سا ہی باول بنا لیا ہے اس میں میں چاٹ مسالہ ڈال لیا ہے ساری فروٹس ڈال کے کالی مرچے نمک اور لیمون ڈالتے ہیں لوگ میں میں چاٹ مسالہ ڈال لیا ہے کالی مرچے نمک ڈال کے لیمون ڈال کے بھی بنا لیتا ہے ہمیں لیمون کو تھوڑا سا بوائیڈی کر رہی ہوں بہلا نہ سراب ہو جائے پکورے 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 یں پکورے موسیقی